آمیر خان کی کچھ فوٹوز سوسل میڈیا پہ تیجی سے وائرل ہو رہی ہیں جسے دیکھ کر ہر کسی کا ماتا چکرہ رہا ہے دراصل سامنے آئی فوٹوز میں وہ گلے میں گمچھا سر پر ٹوپی ماتھے پر تلک لگائے نظر آ رہے ہیں سفید ڈاڑی موچ میں وائرل ہو رہی ان کی فوٹوز کو دیکھ کر لوگ کنفیوز ہیں کچھ لوگ تو اتنے کنفیوز ہو گئے کہ آمیر کو سکتی کپور اور ساؤت اسٹار جگت پتی بابو تک سمجھ بیٹھے آپ کو بتا دے کہ آمیر نے حال ہی میں اپنے پروڈیکشن ہاؤس کے آفیس کی پوجا ارچنا کی اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ آمیر خان فلموں میں اپنے لک پر ایکسپیرمنٹ کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں لیکن اس وقت ان کا جو لک وائرل ہو رہا ہے وہ اوریجنل ہے فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی آمیر خان پروڈیکشن کے آفیس میں پوجا کرتے نظر آ رہے ہیں سامنے آئی فوٹوز میں آمیر کرس پوجن کر رہے ہیں اور پوجا ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ایکسپتنی کرن راؤ کے ساتھ آرتی بھی کی ڈیریکٹر عدیت چندن نے جو فوٹوز شیئر کی ہیں انہوں نے اس بات پر کوئی ڈیٹیل شیئر نہیں کی ہے کہ آخر پوجا کیوں رکھی گئی تھی ایک فوٹوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آمیر خان کی ایکسپتنی کرن راؤ آرتی کر رہی ہیں اور آمیر خود ہاتھ جوڑے کھڑے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دے کہ اس سال آئی آمیر خان کی فلم لال سنگھ چڑڑا باکس آفیس پر سپر فلوپ ثابت ہوئی 180 کروڑ کے بجٹ میں بنی یہ فلم اپنی لاغت تک وصول نہیں کر پائی فلم کو ریلیز سے پہلے ہی بائی کارڈ ڈھیلنا پڑا کرینا کپور کے ساتھ والی اس فلم کے فلوپ ہونے کے بعد آمیر خان نے ایک سال کے لیے ایکٹنگ سے بریک لے لیا ہے انہوں نے تائے کیا کہ وہ اب سالور ایکٹنگ سے دور رہیں گے اور فیملی کے ساتھ وقت گجاریں گے والی وڈ کے سپر اسٹار کی یہ کنفیوز کر دینے والی فوٹو پر آپ ہی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر ابھی تک میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے جیسے مور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تل دن بائی بائی ان ٹیک کیر